موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوائی رنگ ڈیوز اور انٹرٹینمنٹ چینل اور میں ہوں مومنہ شہباز سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی عام خبروں پر ایک اہم خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے آرڈی اے نے یونیورسٹی ٹاؤن کے سائٹ آفیس کی آر ایل روڈ پر کی آر ایل ہسپتال اور سید پور ہاؤسنگ سکیم میں زیر تعمیر امارت کو سر بمہر کر دیا آرڈی اے کے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بلا تفریق کا روائیاں جاری آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے راولپنڈی سے آرڈی اے نے یونیورسٹی ٹاؤن کے سائٹ آفیس کی آر ایل روڈ پر کی آر ایل ہسپتال اور سید پور ہاؤسنگ سکیم میں زیر تعمیر امارت کو سر بمہر کر دیا آرڈی اے کی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بلا تفریق کا روائیاں جاری ہیں تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹر جنرل راولپنڈی دیولپنٹ آثورٹی محمد سیف انور جھپا کی ہدایت پر انفورسمنٹ سکوارڈ آرڈی اے نے کاروائی کرتے ہوئے یونیورسٹی ٹاؤن ہاؤسنگ سکیم کے سائٹ آفیس کو سر بمہر کر دیا اس ہاؤسنگ سکیم کی توصیح پر انفراسٹرکچر کو مسمار کر دیا غیر قانونی اور غیر مجاز تعمیرات کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے جہاز گراؤنڈ کے بالمقابل کی آر ایل روڈ پر کی آر ایل ہسپتال کو سیل کر دیا گیا اور سید پور ہاؤسنگ سکیم راولپنڈی میں پلات نمبر اے دو سو بیس پر غیر قانونی زیر تعمیر امارت کو بھی سیل کر دیا ہے یہ کاروائیاں منظور شدہ لے آؤٹ پلان کی خلاف ورزی اور غیر قانونی ترقی کی وجہ سے کی گئیں آر ڈی اے ترجمان نے بتایا کہ انفورسمنٹ سکوارڈ آر ڈی اے بشمول ڈیپٹری ڈیریکٹر بیلڈنگ کنٹرول انچارج اور اسسٹنڈ ڈیریکٹر بیلڈنگ کنٹرول بیلڈنگ سپریٹنڈنٹ بیلڈنگ انسپیکٹرز اور دیگرڈ مطالقہ تھانوں کے پلس کے تعاون سے پنجاب ڈیولپنٹ کی دفعہ انتالس اور سیٹیز ایکٹ انیس سو چھہتر کے تحت غیر قانونی تجارتی اور رہائشی تامرات کے خلاف کاروائیاں کی اور مذکورہ امارتوں کو سیل کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ قانونی کاروائی کرتے ہوئے پہلے ان جائدادوں کے مالکان کی آر ایل ہسپتال روح اللہ کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ مذکورہ سیل شدہ جائدادوں کے مالکان نے منظور شدہ پلانس اور نقشے کے خلاف ورزے کی ہے اور پی ڈی سی ایکٹ انیس سو چھہتر اور آر دی اے بیلڈنگ اینڈ زوننگ ریگولیشنز دو ہزار بیس کے خلاف ورزے کی ہے اور بغیر منظوری اور این او سی کے غیر قانونی امارتیں تعمیر کی ہیں